موسیقی 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 پاک فوج کی سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ پوزیشن میں تین جرنل لیفٹنین جرنل سید آسم منیر لیفٹنین جرنل ساہی شمشاد مرزا اور لیفٹنین جرنل اظہر عباس شامل ہیں تینوں جرنل پیشہ ورانہ طور پر نہائیت مضبوط اور زیرک ہے دیکھتے ہیں سردار عبدالحمید کی ریپورٹ پاک فوج کی سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ پوزیشن پر موجود لیفٹنین جرنل سید آسم منیر کا تعلق تیش فرنٹیر فور سے ہے وہ اس وقت کوارٹر ماسٹر جرنل پاکستان آرمی خدمات سرنجام دے رہے ہیں لیفٹنین جرنل سید آسم منیر 17 جون 2019 سے 6 اکتوبر 2021 تک کور کمانڈر گجرانوالا بھی رہے دسمبر 2016 سے اکتوبر 2018 تک بی جی ملٹری انٹیلیجنس اکتوبر 2014 سے دسمبر 2016 تک کمانڈر فورس نادرین ایلیاز بھی رہے جبکہ وہ 25 اکتوبر 2018 سے 16 جون 2019 تک 23 میں ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر خدمات سرنجام دے چکے ہیں جس کے بعد 16 جون 2019 کو لیفٹنین جرنل فیض امید نے ان کی جگہ سمالی انہیں نمائی خدمات پر حلال امتیاز ملٹری سے بھی نوازا جا چکا ہے لیفٹنین جرنل سید آسم منیر حافظ کران بھی ہیں سینائٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر لیفٹنین جرنل سار شمشاد مرزا کا تعلق آٹھ سندھ رجمٹ سے ہے وہ اس وقت کور کمانڈر راول پنڈی کے طور پر خدمات سرنجام دے رہے ہیں جنرل سار شمشاد مرزا 8 ستمبر 2021 کو کور کمانڈر تائنات ہوئے تھے لیفٹنین جرنل سار شمشاد مرزا نے 34 میں چیف آف سٹاف کے طور پر بھی خدمات انجام دی لیفٹنین جرنل سار شمشاد مرزا نے 1987 میں پاک افواج میں کمیشن اصل کیا تھا سار شمشاد ڈی جی ملٹری اپریشنز وائس چیف آف جنرل سٹاف جیو سی اوکارا کے طور پر بھی خدمات سرنجام دے چکے ہیں لیفٹنین جرنل سار شمشاد مرزا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ ہیں سینائٹی لیسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود لیفٹنین جرنل ازر عباس کا تعلق 41 بلوچ رجمٹ سے ہے لیفٹنین جرنل ازر عباس نے جون 1985 میں پاک فوج میں کمیشن اصل کیا 2013 سے 2016 تک پرائیویٹ سیکریٹری ٹو چیف آف آرمی سٹاف رہے 2016 سے 2018 تک جیو سی مری رہے جون 2018 سے اپریل 2019 تک کمنڈینڈ سکول آف انفرنٹری کوئٹا ستمبر 2019 سے ستمبر 2021 تک پور کمانڈر ٹین کو راولپنڈی اور ڈیریکٹر جرنل جائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز بھی تائنات رہے لیفٹنین جرنل ازر عباس اس وقت 35 میں چیف آف جرنل سٹاف کے طور پر خدمات سرنجام دے رہے ہیں انہیں نمائی خدمات پر حلال امتیاز ملٹری سے بھی نوازہ جا چکا ہے سردار عمید نیوز ون اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات نئے آرمی چیف کی تائناتی پر مشاورت کی گئی وزیر اعظم سے وزیر دفاع اور وزیر قزانہ اساقڈار کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی بڑی بیٹھک وزیر اعظم ہاؤس پاک فوج میں تائناتیوں کے معاملے پر اہم مشاورت کا مرکز بنا رہا سابق صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا خود استقبال کیا اور ان کا عمد پر شکریہ ادا کیا ذرائع کے مطابق دونوں قائدین نے نئے آرمی چیف کی تقرری پر مشاورت کی ذرائع کے مطابق سابق صدر نے وزیر اعظم کو آرمی چیف کی تقرری سے متعلق اپنی حمایت کا یقین دلایا وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کسی دباؤں میں آئے بغیر آزاد آنا فیصلے کرے گی تمام اہم فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے ہوں گے وزیر اعظم نے کہا کہ آئینہ اور قانون کے مطابق آئندہ چند روز میں آرمی چیف کی تقرری کر دی جائے گی اس معاملے پر سیاست کرنے والوں کو مایوسی ہوگی ذرائع کے مطابق ملاقات میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا معاملہ بھی زیر بحث آیا دونوں رہنماوں نے اتفاق کیا کہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ اسلام آباد میں ریاست کی عملداری اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے گی اس سے قبل وزیر اعظم سے وزیر ادفاق خاجہ حاصف وزیر اخزانہ عساق دار معاون خصوصی ملک احمد خان سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی ملاقات کی جس میں پاک فوج کی تائناتیوں کے عمل کو جلد مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا بہزاد سلیمی نیوز ون اسلام آباد مسلم لیق نون کے سینئر اہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا واحد مقصد آرمی چیف کی سیلیکشن پر اثر انداز ہونا ہے چھبیس نومبر کو سپہ سالہ کی تائناتی کا فیصلہ ہونا ہے عمران خان کو دیکھا ہے آج چھے مہینے سے سوائے گالیاں دینے کے علاوہ عمران خان نے کوش نہیں کیا ملک کے لیڈر ملک کو جھوڑتے ہیں ملک کو انتشار سے بچاتے ہیں آج عمران خان کے اس درنے کا اس لانگ مارچ کا ان دنگیوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ عمران خان سبیس تاریخ کو جب آرمی کے چیف کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ درنے کی دنگیاں دے کر پاکستان کے آرمی کے چیف کی سیلیکشن پر اثر انداز ہو سکے ملک آئین یہ کہتا ہے اس فیصلے کا حق صرف اور صرف پاکستان کے اجازم کے پاس ہے اس عوضے کو بھی متنازع بنایا جائے یہ صرف عمران خان کی کوشش ہے وہ عدمی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کوئٹہ گیرشن کا الویدائی دورہ سپاہ سالان نے یادگار شہدہ پر حاضری دی افسران اور جوانوں سے باتچیت بھی کی آئی اس پیار کے مطابق آرمی چیف نے شیخ محمد بن زیدن نیان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کوئٹہ میں متحدہ عرب امارات کے تعاون سے قائم ایک سو بیس بستروں کے پہلی کارڈ ایک سہولت کا استطاع کیا اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے صفیر گورنر بلوچستان اور چیف سیکٹری بھی موجود تھے آرمی چیف نے کمانین سٹاف کالیج اور سکول آف انفنٹری این ٹیکٹکس کا دورہ بھی کیا چیرمنٹ جوائن چیف سوف سٹاف جنرل ندیم رضا نے نیول اور ائر ہیڈکورٹرز کا الویدائی دورہ کیا آئی اس پیار کے مطابق جنرل ندیم رضا کی سربرا پاک بحریہ ایڈمیرر امجد خان نیازی اور سربرا پاک فضائیہ زہیر باور سے ملاقات ہوئی جنرل ندیم رضا نے پاک بحریہ اور فضائیہ کے جنگی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا اور ملکی بحریہ اور فضائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ان کے عظم کو سرہا ہیڈکورٹرز آمد پر چاکو چوبندستے نے جنرل ندیم رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا ملیٹن میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی لیکن وقت ہوگیا گریک کا ہمارے ساتھ خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے چیمن تحریک انصاف عمران خان عصد عمر اور فواج عوضی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سماعت آج ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں بینچ کیس کی سماعت کرے گا اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے احمد نواز سے احمد نواز پی ٹی آر آنماؤں کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سماعت کب شروع ہوگی آجی بالکل الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان عصد عمر اور فواج چودری کا توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت دس بجے کا وقت دیا گیا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں کیس کی سماعت ہوگی اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ ذرائع کی طرف سے جو فواج چودری ہے ان کو ڈینگی بخار ہوا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکیں گے اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ بھی زخمی ہیں تو ان کے ابھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو وہ بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو سکتے اور عصد عمر کا جو معاملہ ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے تو یہ معاملہ ایک طرح سے ان کے وکلہ پیش ہوں گے اور اس سے پہلے انہوں نے اپنا جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہوا ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سمات ہے تو آج صرف وہ حاضری ہوگی اور وکلہ حاضری دیں گے اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن جو ہے نیکسٹ اس پر تاریخ دے گا اور اس حوالے سے عمران خان کی طرف سے بھی جواب جمع کرائے گیا ہے عصد عمر کی طرف سے بھی جواب جمع کرائے گیا اور فواج چودری کی طرف سے بھی جمع کرائے گیا ہے اور یہ ہم نیوز ون کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور عصد عمر اور فواج چودری بانسیرہ کے جلسے میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو غیر پالبانی الفاظ سے وہ استعمال کیے تھے اور جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا اور یہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹس جاری کیا تھا اور اس میں یہ منشن کیا تھا کہ یہ تحوین الیکشن کمیشن کے مرتقب ہوئے ہیں اور ان کو نوٹس جاری کیا تھا اور ان کے عمران خان فواج چودری اور عصد عمر کے وکیل بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا جواب بھی جمع کر رہا تھا اور الیکشن کمیشن میں یہ انہوں نے واضح کہا تھا کہ یہ صرف جلسے میں بات ہوئی اور ان کا دانستہ طور پر ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن کی توہین ہو اور اس حوالے سے جو مختلف عدالتی فورم ہیں وہاں پر بھی گئے ہوئے ہیں عصد عمر جو ہے وہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں وہ انہوں نے اس کو چیلنگ کیا ہوا ہے اور فواج چودری جو ہیں پنجاب جو ہائی کورٹ ہے بینچ وہاں پر انہوں نے اس کو چیلنگ کیا ہوا ہے اور یہ تحوین الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بھی بھیجا تھا کہ اس میں آپ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دے تو سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے یہ کیس اور یہاں الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ فردر کیا نوٹس جاری کرتا ہے اور اس سوالے سے آئندہ جو آج ایک اور تاریخ ہے وہ دی جائے گی اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کسی نتیجے پہ پہنچے گا جس بجے سماعت کا وقت مقرر کیا گیا ہے بہت شکر مزید اپ ڈیڈ بھی آپ کو آپ سے لیتے رہیں گے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں وزیراعظم کی زیر سدارت حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج ہوگا اجلاس آج شام ساڑھے چھے بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا وزیراعظم اتحادیوں کو اہم فیصلوں سے متعلق اعتماد ملیں گے اسکری تائناتیوں پی ٹی آئی لانگ مارچ اور دیگر امور پر مشاورت ہوگی اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں اشائیہ بھی دیا چاہے گا چیمن پی ٹی آئی امران خان نے ملکی مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشن کو قرار دے دیا چیمن پی ٹی آئی نے کراچی میں معیشت سے متعلق سیمینار سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ پاکستان میں ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہیں بھاری اکثریت سے ایسی حکومت آنی چاہیے جو قانون کی حکمرانی قائم کرے ملکی مسائل ایکشن اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائیول کی بگننگ ہوگی جبکہ ایک گامنٹ آئے اور گامنٹ آئے اچھی اکثریت سے مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ آپ اگر پھر سے آپ کو موقع میں اندر دولہ اٹھاراں بسو کیا کریں میں کبھی گامنٹ آ لیتا پاور میں تو ہم نے پانا ہی ہے انشاءاللہ وہ تو جو حالات یہ گامنٹ نے کرتی ہے ہمیں تو کنی ایلیکشن ہمیں تو ایلیکشن کیمپیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں جن کو ہماری جگہ لائے جا رہے ہیں ان کا تو ٹریک ریکوڈ تیس سال کا ہے وہ کون سا گورڈن ایرہ تھا جب انہوں نے کوئی ایکانومی کو بڑا اچھا سبالا تھا پی ٹی آئی کا 26 روم مرکو راول پنڈی میں پاور شو راول پنڈی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحریک انصاف کو اجتماع کی جگہ اور دھرنے کی جگہ تبدیل کرنے کی تجویز دے دی ہے پی ٹی آئی قائدین نے مشابرت کیلئے مزید وقت مانگ لیا تحریک انصاف کی 26 نومبر کو فیضاباد کے مقام پر اجتماع کی کال ذرائع کے مطابق راول پنڈی کی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پی ٹی آئی کے دھرنے کا مقام علامہ اقبال پارک تک لانے کی تجویز دے دی راول پنڈی دیزامیہ نے پی ٹی آئی قائدین کو تمام خدشات سے آگاہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق 26 نومبر کو فیضاباد میں ممکنہ دھرنے کے باعث حساس امارتوں کی سیکیورٹی اور پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز متاثر ہونے کا خدشہ ہے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم بھی 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ امران خان براستہ ہیلیکاپٹر راول پنڈی پہنچیں گے ہیلیکاپٹر سے سٹیج تک سیکیورٹی کے انتظامات پر بھی نظر سانی جاری ہے راول پنڈی میں فیضاباد کے قریب انتہائی اہم تنصیبات بھی موجود ہیں اس سلسلے میں پی ٹی آئی راول پنڈی کے غائدین نے جگہ کی تبدیلی پر مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے پی ٹی آئی لانگ مار جانے سے پہلے راول پنڈی میں اہم تبدیلی پنجاب حکومت نے آر پیو راول پنڈی کو تبدیل کر دیا آر پیو راول پنڈی کی تبدیلی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا کیا ہے پنجاب حکومت کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق دی آئی جی ناصر محمود ستی نئے آر او پی راول پنڈی تائنات کر دیا گئے ہیں جبکہ آر پیو امران احمر کو لہور ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے راول پنڈی میں میٹرو بس سرویس اور موبائل فون سرویس آج بند رہے گی صدر سے فیض آباد تک بس سرویس موطل رہے گی میٹرو بس انتظامے کے مطابق راول پنڈی میں میٹرو بس سرویس آج صبح آٹھ بجے سے سپہر چار بجے تک موطل رکھی جائے گی میٹرو بس سرویس کو صدر کے علاقے سے فیض آباد تک موطل رکھا جائے گا جبکہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر راول پنڈی میں صدر اور گرد و نوہ کے علاقوں میں سات کلومیٹر کے دائرے میں موبائل فون سرویس بھی صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک آٹھ گھنٹوں کے لیے بند رہے گی مزید اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مستحقم ہونے والے پاکستان کو عمران خان چمر گیا چار سال عمران خان نے لوگوں کو بھوکا رکھا اور بے روزگار کیا مریم اورنگزیب نے عمران خان کے خطاب پر ردعمل میں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک بہران میں مبتلا رہا سیاسی عدم سہکام عمران خان کا مقصد ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا الیکشن انشاءاللہ صاف اور شفاف ہوں گے مقررہ وقت پر ہوں گے معیشت عمران خان بشا بی بی فراغوگی کے باعث تباہ ہوئی چیمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں فوجداری کاروائی کی کیس میں ڈسٹرک الیکشن کمیشنر وقاس ملک نے بیان کلم بن کروا دیا ڈسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں دوران سما ڈسٹرک الیکشن کمیشنر وقاس ملک نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف کاروائی کا حکم دیا گیا ایکشن الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے جو آئین پاکستان کی تحت کام کرتا ہے اور کرپ پریکٹس کی روک تھام کو یقینی بناتا ہے رکن اسیملی اپنے سالانہ گوشوارے جمع کراتے ہیں عمران خان نے ابھی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس تک گوشوارے جمع کرائے ہیں عدالت نے کیس کی سمات آٹھ دسمبر تک ملتوی کر دی سمڈی آگئی ہے سارے نام شامل کر کے ادارے نے دور اندیشی کا ثبوت دیا کسی کی پسند ناپسند کا نہیں میرٹ کا سوال ہوگا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ سیاست سے دور ملک کا وفادار ہوگا تباہ حال معیشت کو ظاہرہ دینے کی کوشش کرے گا نواز شریف نے جس کو بھی تائنات کیا اسی سے جنو کراٹے کیے موسیقی